بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب خیدیت سے ہوں گے دوستو دبائی میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ پی آئینے دبائی میں مجود پاکستانی جو اپنے پیارے ملک میں واپس آنا چاہتے ہیں ان کو لانے کے لیے گیارہ فلائٹوں کا اعلان کیا ہے یہ گیارہ فلائٹیں دبائی سے پاکستان لے کے پاکستان کے کس کس شہر میں پاکستانیوں کو لے کر لینڈ کریں گی یہ بھی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے مرحلے میں دو ہزار پاکستانی پاکستان واپس آئیں گے یہ جو پروازیں پاکستان کے مختلف شہروں میں اتریں گی اور تمام مسافروں کے کرونا ٹیسٹ بھی ہوں گے ان میں سے فلائٹ تین فلائٹ اسلام آباد کے ائرپورٹ پر لینڈ کریں گی جبکہ دو فلائٹیں کراچی لینڈ کریں گی اور دو فلائٹ لاہور لینڈ کریں گی اس کے علاوہ دو فلائٹ فیصل آباد اور دو فلائٹ ملتان کے ائرپورٹ پر لینڈ کریں گی اس سے پہلے فیصلہ کیا گیا تھا کہ تمام فلائٹ کو اسلام آباد ائرپورٹ پر اتارا جائے گا لیکن ایک ہی ائرپورٹ پر اتنے سارے مسافروں کہ ٹیسٹ میں تھوڑی مشکل ہو سکتی تھی اس لیے ملک کے پانچ ائرپورٹ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ گیارہ فلائٹ پہلے مرحلے میں دو ہزار پاکستانیوں کو لے کے آئیں گی اور پہلی فلائٹ شاید اٹھارا طریق کو دبائی سے پاکستان واننا ہوگی کیونکہ جن لوگوں نے واپسی کے لیے ریجسٹریشن کروائی تھی دبائی میں مجود پاکستانی امبیسی ان لوگوں کو فون کر کے ان کی ٹکٹوں کی بکنگ کر رہی ہے اور ٹکٹ کا ریٹ تقریباً سولہ سو درم سے لے کر اٹھارہ سو درم تک ہے اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ ونوے ٹکٹ ہے اس کے بعد جب آپ نے واپس آنا ہے دبائی میں تو آپ کو ٹکٹ دوبارہ کروانی پڑے گی تو دوستو ان فلائٹس میں ان لوگوں کو ترجیح دی جا رہی ہے جن کی ملازمت نہیں ہے یا جن کے ویزے ختم ہو گئے ہیں وہ چاہے ویزٹ ویزے ہیں یا ورک ویزے یا وہ لوگ شامل ہیں جن کے گھر کوئی بیمار ہے اس طرح مرحلہ وائز سب کو ہی لیا جائے گا اور سب کو اپنی اپنی منزل مقصود پر ان کے گھروں تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ